بیہار کے حازی پور میں سیمانچل ایکسپریس حادثے کا شکار ہو گئی اس حادثے میں سات لوگوں کی موت ہوئی ہے قریب تیس لوگوں کے خائل ہونے کے خبر ہے سیمانچل ایکسپریس بیہار کے کشن گنج سے دلی آ رہی تھی اچانک حازی پور کے پاس اس ٹرین کے گیارہ ڈبے پٹری سے نیچے اتر گئے یہ حادثہ صبح چار بجے کے قریب ہوا وہیں ریلوے پرشاسن نے ریل حادثے کی جانچ کے عادش دے دی ہیں اس ٹرین سرکل کے سی آر ایس لطیف خان کو اس جانچ کی ذمہ داری سوپی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ ریلوے پرشاسن کا یہ ماننا ہے کہ یہ حادثہ پہلی نظر میں پٹری کے ٹوٹنے کے کارڑ ہوا ہے وہیں ریلوے نے حادثے میں مارے گئے لوگوں کے پریجنوں کو پانچ پانچ لاکھ معافظہ دینے کا اعلان کیا ہے اور گمی روپ سے گھائل گاتریوں کو ایک لاکھ روپے کی مدد کا اعلان کیا ہے اس حادثے کے بعد بیہار سرکار نے بھی معافظے کا اعلان کر دیا ہے بیہار سرکار مردکوں کے پریجنوں کو چار لاکھ روپے معافظہ اور گھائلوں کو پچاس ہزار روپے کے معافظے کا اعلان کیا ہے وہیں پردان منتری نریندر موڈی نے بھی اس حادثے پر دنگ جتا ہے حاضی پور میں ریل حادثے کے بعد چلائے جا رہے ہیں ریسکیو آپریشن کے دوران پتھر بازی ہوئی ہے بھیڑ جھٹنے کی وجہ سے پرشاسن لوگوں کو ہٹا رہا تھا اور اسی کے بعد انہوں نے ناراض ہو کر کہ پرشاسن انڈی آر ایف کے لوگوں پر پتھر چلانے شروع کر دیئے کچھ لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر ہے اور یہاں پہ موقع پر افرہ تفریقی سیتی اور پتھر واجی بھی شروع ہو گئی ہے تمام سارے جو لوگ ہیں وہاں پہ اس میں بھاگا بھاگی ہے پرشاسن نے جب یہاں پہ بھیر کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی تو دوسرے اور سے استھانیے جو لوگ ہیں ان کے اور سے پتھر واجی شروع ہو گئی اور اس کو لے کر کئی جو لوگ ہیں انہیں چھوٹے آئی ہیں اور یہاں پہ اب لوگوں کو ہٹایا جارہا ہے انڈی آر ایف کی جو ٹیم تھی اس بھوگی کے اوپر میں وہ ٹرین کے آر میں جگہ وہ لے لیے ہیں تو کافی مشکل ستی کا سامنا کرنا پڑا انہیں اور اب انڈی آر ایف جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے دیکھیں یہاں پہ ایک جو بیکتے ہیں انہیں بہت زیادہ چھوٹے آئی ہیں اب رہت اور یہاں پہ بچاؤ کے لیے یہاں پہ لیکن کہ ان کا سر پہ پتھر لگی ہے